مرنے کے بعد انسان اپنے گھر والوں کو یاد کرتا ہے روحیں تو حدیث مبارکہ کے مطابق عالم بردخ میں چلی جاتی ہیں اور وہاں پرندوں کے پوٹوں میں رہتی ہیں مگر ایک چیز میں نے دیکھی ہے کہ بعض اوقات اگر کسی خاندان کا کوئی فرد کی موت آنے والی ہو تو خوابوں میں رشتدار نظر آتے ہیں جو اس کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ روحوں کا کہیں نہ کہیں اپنے پیچھے گھر سے اپنے خاندان سے تعلق موجود ہوتا ہے یا اس کی ایجاد میں ہوتا ہے اور بعض اوقات مباب کی طرف سے کسی اور کی طرف سے عالم خواب میں آپ کو آگاہیاں بھی ملتی ہیں یعنی کہ ایسا ہوتا ہے کہ بھئی ڈانٹا بھی جاتا ہے سمجھایا بھی جاتا ہے کہ یہ کام مت کرو لقصان اٹھاؤ گے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو جانے والی روح ہیں ان کی اٹیچمنٹ روحانی طور پر جن سے وہ محبت کرتے ہیں جن سے ان کا خون کا تعلق ہے وہ ان سے قائم رہتا ہے کیونکہ ویسے بھی یہ ہے وہاں اگر وہ لوگ جنت میں ہوئے تو رشتہ داروں کو سب کو قریب کر دیا جائے گا سب کو کیونکہ ہوں گے تو وہاں سب جوان مگر سب ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے تو اس لیے تعلق تو کچھ نہ کچھ گھر والوں سے روحوں سے رہتا ہے میری بہن مرہوم اللہ اسے جنرل رصیب کرے وہ فوت ہو گئی اسے اپنے والد صاحب کی روح نظر آیا کرتی تھی میرے والد صاحب کی کہ وہ آئے ہیں سر پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں کمر پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں بیٹی گئے یہ اس کو فیلنگ ہوتی تھی تو میں محسوس کرتا تھا کہ کچھ نہ کچھ بات ہے ضرور میری بھی یہ فیلنگ تھی اس بارے میں آیا جب موسیقی